پیارے دوستو اسلام علیکم دعا زارہ کیس نے ایک نیا رخ مول لیا دعا زارہ کے والدین کی طرف سے وکیل جس کا نام محمد جبران ناصر ہے اس نے آج ٹوئٹ کیا کہ میڈیکل بورڈ نے سچائی کی تصدیق کی ہے جو والدین ڈھائی ماہ سے بتا رہے تھے بورڈ کے مطابق دعا زارہ پچھلی میڈیکل ریپورٹ کی نفی کرتے ہوئے پندرہ سال کی عمر کے قریب ہے جس نے دعا کو سترہ سال پر رکھا تھا اس طرح ثابت ہوا کہ نادرہ کی دستاوی ذات درست ہیں اور دعا حقیقت میں چودہ سال کی بچی ہے اے جی سندھ نے آئی کوٹ کو بتایا کہ اغوا کا کوئی کیس نہیں بنتا پولیس نے لڑکی کے بیان پر انحسار کرتے ہوئے دعا کیا کہ اغوا کا کوئی کیس نہیں بنتا لڑکی نے بار بار معزز عدالتوں کو بتایا کہ اس کی عمر اٹھارہ سال ہے آج ثابت ہو گیا کہ تمام بیانات لالچ کا نتیجہ تھے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سندھ پولیس کو اپنا کام کرنے اور دعا زارہ کی بازیابی اور مرکزی ملزم زہیر کو اس کے تمام ساتھیوں اور معاونین سمیت گرفتار کرنے کے لیے مزید عدالتی احکامات کی ضرورت ہے سندھ پولیس نے دعا کو پنجاب پوسک کے امتحان میں واپس لانے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا اب انہیں اسے واپس لانے کے لیے ایک منٹ بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ